اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو موجودہ ہفتہ تین تا نو سپٹیمبر دو ہزار اٹھارہ کا احوال بدانے کے لئے آپ سامنے حاضر ہیں اور اس سفتے کا دو چیزیں اکٹھی آرہی ایک تو چھے سپٹیمبر کو یومیدفائی پاکستان آرہا ہے اس کا اسٹار سے تو تعلق نہیں ہے لیکن ہمارے ملک سے ہمارے جذبات سے اور ہماری سالمیت سے اس کا بہت زیادہ تعلق ہے بہت گھرہ تعلق ہے اور اس وقت تو خاص طور پس کی افادیت اور اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا دوسری اہم چیز ہے نیا چاند کی بڑائش ہو رہی ہے یعنی نیا چاند جو ہی ہفتہ یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد آپ کو نگل بھی آ جائے گا چونکہ پیدا ہونے کے بعد ہی چیز سامنے آتی ہے تو یاد رکھیے گا وزٹ کرتے رہیے گا تاکہ آپ کو بروقت ہر چیز جو ہاں آپ کے سامنے آتی رہے لیکن اس کے لیے سب سے بہلے تو آپ کرنا ہوگا کہ سبسکرائب کرنا ہوگا میرا چینل میں اس ویے نہیں کہتا ہوں میرا چینل یہ ہمارا مشتر کا چینل ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کو لائک کیجئے گا یعنی اپریشیڈ کیجئے گا اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو یقین ہم اور اس کے بعد اس کو بیل آئیکن کو پوش کیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹی پیشن ہوتی رہے تو اب شروع کرتے ہیں موجودہ ہفتہ جس کا آغاز کریں گے برج حمل سے ایریز موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا ایک مثال ہے مریخ یکبتہ گیارہ سپٹیمبر اپنے شرفی برج میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کے کریئر اور جو باقی جو آپ کے کام کے معاملات ہیں پیشہ برانا جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ ترقی بھی لائے گا اور اس کی وجہ سے یقین آپ کی عزت و توقیر کو بڑھانے میں بھی آپ کا مددگار ثابت ہوگا اور نو اور دس سپٹیمبر کو مریخ اور زورہ تربی کی حالت میں ہوگا یا دو دن تو اس کے وجہ سے آپ کو اپنے جذباتی فیصلے خاصا گریز کرنا چاہیے بہت زیادہ ہائیپر نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ جوشیلے انداز میں بس مار دھار کر کے آگے بڑھنا نہیں سوچ لیجئے گا اگر آپ کے لئے فائدہ میں بھی تو آگے بڑھئی اگر نہیں ہے تو کروکتے ہیں اس کو کون سے ایسی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کے لئے احتیاط طلب بات ہے کہ آپ کو اپنے مخالف جنس جو ہے یعنی آپ میل ہیں تو فی میل سے فی میل ہیں تو میل سے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے بات بات کرتے ہوئے لین ڈین کرتے ہوئے جو بھی آپ کی اگر جو بھی باقی معاملات ان میں تو کیونکہ ایسی کوئی پریشانی جن سے مخالف کی طرف سے آس ہوتی ہے لیکن اس کو ختم کرنے کے لئے یا کنٹرول کرنے کے لئے بہت اچھا کام ہے کہ آپ ذرا تحمل بلاجی سے کام لیں اپنے جس بات پر کنٹرول رکھیں سارا کو ٹھیک ہو جائے گا اور وزید پڑھنے کے لئے پھر وہی بات آگئی وزید کرنا پڑے گا آپ کو اپنے حبتے کی ڈیٹیل اور اپنے بارے میں بہت سارے جو باقی آرٹیکل ہم نے اپ ڈیٹ کیا ہوئے ان کو بڑھنے کے لئے ہیں برچ سور ٹارس موجودہ ہوتا کا عمومی جائزہ آپ کا آکم سارا زور ہے یہ کمتہ 9 سپٹیمبر زائچہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہو آپ کے ملازمتی امور اور جاری کاموں میں مصبت تبدیلی لانے کا سبب بن سکے گا اس کے علاوہ مادہت جو آپ کے افسران ہیں ان کے ساتھ آپ کے خوشگوار تعلقات جو ہیں وہ بھی بستوار رہیں گے تین اور چار سپٹیمبر کو زورہ تارت تستیس ہوگی جس کے وجہ سے حالات میں مصبت پیش رکھت ہوگی یعنی پوزیٹیو ایڈوانسمنٹ یا کچھ ایچیویمنٹس ایسی کچھ ہیں جو خاصی پوزیٹیوی آرٹی لیے وہ ہو سکتی ہیں اور اس طرح ان کے سب سے اچھی چیز ہوگی وہ آپ کا اندازہ گفت ہوگا جو بہت زیادہ متاثر کنوں کو دوسروں کو اپنٹائز کرے گا تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا اور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اپنے سب سے پہلے موجودہ جو مسائل ہیں ان کا حال تلاش کرنے میں آپ کو اسی اندازہ گفتگو سے آپ کی جدو جو سے کامیابی مل سکے گی نو اور دس سپٹیمبر کو زورہ مریخ تربی ہوگی جس کی وجہ سے جذباتی کیفیات سامنے آ سکتی ہیں اور ایسے میں دوسروں کے ساتھ جو آپ کے جاری روابیت ہیں کانٹیکٹ ہیں وہ تھوڑا سا ان کو کانڈیو کرنے میں تھوڑا مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اس لئے آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا برد جوزہ جمعہ موجودہ حبتہ کا عمومی جائزہ آپ کا عاکف زارہ اطارت یک ابتہ چھ سپٹیمبر زائجہ کے تیسری در میں رہتے ہوگا آپ کے کسی بھی مجوزہ جو آپ نے پرپوسٹ کیا ہوا ہے پلان کیا ہوا ہے کوئی سفر جو ہے وہ کامیابی کی زمانت بنا سکے گا اس وران آپ کا کانفیدنس بھی زیادہ بیٹ اپ ہوگا اور اس کے بعد جو سات سے لے کے بائیس سپٹیمبر تک اطارت جو ہے زائجہ کے چوتھے اور اپنے شرفی در میں ہوا یہاں آپ کے خان خان کی یعنی گھریلو معاملات جو ہیں خاندانی جو امور ہیں ان میں خوشی کے جو لمحات ان کو لے کے آئے گا زمین جائزہ سے آپ کو مالی فوائد کی حصول کا سبب بھی بن سکے گا تین اور چار سپٹیمبر کو اطارت زورت تصدیس ہونے کے وجہ سے اہد و بیمہ کی فضاء قائم ہو سکے گی یہ نہیں دوسروں سے کچھ آپ کے وعدے وعید ہو سکتے ہیں رابطے ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ دوسروں کوئی لقین کلا سکیں گے کہ جی میں ایسا کروں گا یا ایسا ہم کریں گے پلین کر لیں گے فیوٹر پلیننگ تو اس کے وجہ سے حالات میں پیدا شدہ ہے جو کچھ غلط فیمنیاں بھی تھی دوسروں کے ساتھ وہ بھی دور ہو سکے گی ساتھ اور آٹھ سپٹیمبر کو اطارت یونیس تسلیس ہوگی جس کو جیسے آپ کے کاموں میں جدت آئے گی نئی چیزیں کو سامنے آئے گی بہتر اور اس کے ساتھ ساتھ بہتری بھی پیدا ہو سکے گی ساتھ اور آٹھ سپٹیمبر کو اطارت اور زہل تسلیس ہونے کے وجہ سے یعنی دونوں چیزیں ایک ہی دنوں میں ہو رہی ہیں تو آپ کے سوچ میں جو پختی جنم لے گی جنہی آپ خاصے منٹلی مچور ہوں گے جس کے وجہ سے آپ اپنے مسائل کا مصوت حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے برج سرطان کینسر موجودہ ہوتا کا عمومی جائے گا تین اور چار سپٹیمبر کو اطارت سہرہ تسلیس ہوگی جس کے وجہ سے آپ کے خانگی یعنی گریلو معاملات خاندانی اور عزیز و قرب کے علاوہ آپ کے بہنبانیوں سے جو جوڑی خواہشات ہیں یا ان کی وجہ سے آپ کی خواہشات پوری ہونے کے جو امکانات ہیں وہ واضح ہوں گے مزید روشن ہو جائیں گے یا آپ کے بعد جو معاملات ہیں جو آپ کی خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکہ احباب میں جو آپ کے شامل افراد ہیں چے جائے کہ وہ مرد ہیں عورت ہیں یعنی مرد و خلاتین جو بھی ہیں وہ بھی آپ سے تعامل کریں گے یقینین آگے بڑھنے کے لئے آپ کو اپنے دوستوں کا ساتھ بھی حاصل رہے گا اپنے بارے میں مزید جاننے کے لئے اپنے ہفتے کی تفصیل مہینہ سال اور باقی سارا کوئی سارا خاص طور پر چاند کے اور باقی اسلام محمد ساتھ ہیں ان کے بارے میں جو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آرٹیکل ان کو پڑھنے کے لئے وزٹ کیجئے گا برج، اسد، لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حکمظار شمس یکمتہ دیس سٹمبر خانہ مال میں رہتے ہو آپ کے مالی وسائل میں مصبت پہلو اجاگر کرنے کے سانسا آپ کی جو موجودہ آمدنی ہے انکم ہے آپ کی جو کرن اس میں اضافہ کرنے کے لئے نئے نئے ذرائع آپ کو مہیا کرنے کا سبب بن سکے گا بڑی اہم بات ہے اور اگر ایسی کوئی مدد مل جائے تو یقیناً آپ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے زیادہ ممکنات میں سے ہوتا ہے یقین ہی ہو جاتا ہے نو اور دس سٹمبر کو شمس اور نیپچون مقابلہ ہونے کے وجہ سے حالات میں کچھ غلط فہمئیاں جو ہیں جنگل لے سکتی ہیں اس لئے بی کیئر فول اپنے آپ کو محتاط رکھئے گا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ کے لئے پریشانی کا سبب بن جائے کیونکہ کوئی غلط فہمیاں ہمیشہ لڑائی جگڑیں اور برے انجام تک ہی انسان کو بجاتی ہے اس کا اچھا حضرت کبھی بھی نہیں بھی پاتا برج سبلہ برکو موجودہ ہوتا کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارا تارد یقم تک 6 سپٹمبر زائجہ کے بھارویں گرمے کیام پذیر ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی طبیعت خاصی سنسٹیف رہے گی حساس معاملے حساس رہیں گے ایریٹیشن سے ہوگئی بہت معاملے ہر معاملے میں آپ ٹچی ٹچی سے ہوگئے تو یہ ذرا کنٹرول کرنا ہے آپ کو جبکہ 7 سے 22 سپٹمبر تک اطارد جو ہے وہ تعلیم آ جا گئے جس کے وجہ سے آپ کی خودت زمانی بڑھے گی آپ کی سوچ پوزیٹیو ہوگی اور آپ کا اندازہ گفتگو خاصا متاثر کن ہوگا 3 اور 4 سپٹمبر کو اطارد زورت تصدیف ہونے کی وجہ سے آپ کے حالات میں شفافیت یعنی جب منٹلی بندہ کلیر ہوتا ہے اپنے ایکشن میں بولنے میں اور لین دین میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں کلیرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ شفافیت جو ہوتی ہے یہ آپ کی ذات کے جو مصفت پہلو اس کو اجاگر کرتی ہے اسی کی بنیاد پہ آپ کئی ایک مہتے ترنی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے دوسروں کو کنونس کر لیں گے ان کے ساتھ آگے چڑھنے کے بڑھنے کے لیے اور اپنے معاملات کو بیلنس کرنے میں بڑی آسانی سے آپ کامیاب ہو سکریں گے 7 اور 8 تاریخ کو 8 سپٹمبر کو اطارد فیورینس تسلیس ہو اور اس کے ساتھ اطارد زہل تسلیس بھی ہوگی دونوں 7 اور 8 کو دونوں ایونٹس ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے اپنے منفرد خیالات جنہی آپ کے آئیڈیاز بھی بڑے یونیک ہوتے ہیں باتیں بھی بڑی تھوڑا سا لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سمجھ پائیں تو جب آپ اپنے منفرد جو یونیک آئیڈیاز اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو یقیناً اس میں کوئی جھیجت نہیں ہوگی بلات کلب بولتے چلے جائیں گے جبکہ کئی تجربات جو ہیں ان کو حقیقت کا رنگ دینے کی جو قابلیت ہے وہ بھی آپ کے اندر موجود ہو گیا آپ دوسروں کو اس پر بھی ڈکٹیٹ کر پائیں گے ان کو گائیڈ کر سکیں گے ان کو سمجھا پائیں گے اسی وجہ سے جو آپ کے موجودہ مسائل ہیں ان کا مصبت ہے یعنی پوزٹیو سلوشن چاہیے ہوتا ہے ویسے تو سلوشن نظر آ رہا ہوتے لیکن جو بندے کے لیے فائدہ مننا ہو تو وہ پوزٹیو کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے ایسے جو سلوشن ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ سکیں گے یا آپ جو مسائل ہیں ان کا پوزٹیو سلوشن تلاش کر سکیں گے برج میزان لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزت ہے آپ کا حاکم سارہ زور ہے یہ کم تر نو سپٹیمبر آپ کے طالب ہے جب آپ کے معاملات زندگی کو خوشگوار بنانے کا سبب بنے گا جبکہ آپ کی طبیعت خاصی رومانوی بھی رہے گی یعنی اور یہ صرف اس کو نیکٹیو نہیں لیجئے گا رومانس میں بیس بنیاد چوتی وہ پیار کا جذبہ ہوتا ہے اپنا لیت بڑھتی دوسروں کے ساتھ ہیومن بینگ بھی انسان بہت اچھا ہوتا ہے دوسروں کے بہتری کیلئے سوچتا ہے یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں تین اور چار سپٹیمبر کو زورہ تارہ تستیس ہونے کے مجھے سے آپ کے کام میں پیدا ہونے والی جو خوبصورتی ہے جو انداز ہوگا آپ کا وہ یقین لوگوں کو انسپائر کرے گا فیسینیٹ ہوں گے لوگ تو آپ کی اپنی سپٹیشن ہوگی آپ کی کاوش کو سراہیں گے اور آپ کو شابش مل سکے گی نو اور دس سپٹیمبر کو زورہ مریخ تربیہ ہوگی اس لئے آپ کو اپنی سوچ مصبت رکھنے کے علاوہ صبرت حمل سے بھی کام لینا ہوا جبکہ جن سے مخالف سے خاص صور پر مختلف رہنا ہوگا یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو دیکھئے گا کہ آپ کے ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں اپنی کاوش میں برچ اقرب سکارپیو موجودہ حبتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سار امریک یکم تا گیارہ سپٹیمبر زائدہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی خود اطماعی بڑھانے کا سبب بن سکے گا اس کے علاوہ آپ نے عزیز و قارب اور عشداروں سے جو آپ کے جاری تعلقات ہیں ان میں خاصی اخت گیا گی میچوڑ گیا گی نو اور دس سپٹیمبر کو مریخ اور زورہ تربیہ ہونے کے وجہ سے آپ کے مسائل اور پریشانی بڑھنے کا اندیشہ سامنے آ سکتا ہے اس لیے خاص طور پر موطاب کریے گا اور خاص طور پر عملی اقدامات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا اپنے بارے میں مزید جاننے کے لیے بہت سارے باقی آرٹیکل پڑھنے کے لیے اور اپنی کوالٹی آف لائف کے لیے جو آپ فائٹ کر رہے ہیں اس میں مدد لینے کے لیے وزٹ کیجئے گا ایسٹرونٹ ڈورٹ بیکی برک کاؤس سیکیٹریز موجودہ حبتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام ماں زائچہ کے باروینگر میں رہتی ہو آپ کے حاصدین اور مخالفین کو زیر کرنے کا سبب بن سکے گا آپ کے سامنے کچھ ایسے حالات و واقعات آئیں گے کہ آپ آسانی سے اپنا ٹارگٹ جو ہے اچیو کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ بیرونی ملک امیگریشن کے لیے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں تو یہ وقت خاصا پوزیٹیف ثابت ہوگا اس میں کوشش کیجئے گا تھوڑی میند سے زیادہ کامیابی مل سکے گی لیکن اپنے اخلاجات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی سامنے آئے گی تو اس لیے اپنے آپ کو زیادہ اخلاجات کی جانب یا عرف عام یا فضول خرچی کی جانب لے جانے سے روکیے گا اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے گا برک جدی کیپریکون موجودہ حبتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارا زولت مام ماں آپ کے طالے میں رہتی ہوئے سات سپٹیمبر سے خاصی مستحکم پوزیشن میں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کی سوچ میں مصوت پہلو جاگر ہو سکے گی اور اختگیب بھی آئے گی یعنی منٹلی آپ خاص سے میچور ہو کے دوسروں کے سامنے آئیں گے یا جس ایج میں ہیں آپ کی باتیں اس سے بہت زیادہ تجربے کی حامل ہوں گی سات اور آٹھ سپٹیمبر کا زورہ تار تسلیخ ہونے کے وجہ سے مسائل کا سنجیدگی سے حل نکال سکیں گے اگر آپ تھوڑا سا سستی کریں گے لاپروائی کریں گے غیر سنجیدہ رویہ ہوگا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اور جو ہوگا وہ آپ کے فائدے میں نہیں جائے گا اگر آپ چاہیں گے سنجیدگی سے کام لیں گے تو یقین دوسروں کے ساتھ آپ کے کچھ معاہدات جو چل رہے ہیں کچھ وعد وعید چل رہے ہیں کچھ لینڈین کے جو سلسلیں ہیں وہ بھی یقین آگے بڑھ سکیں گے اور اس مخصور پر اگر پیار محبت کی بات آ جائے گی تو اگر آپ تھوڑا سنجیدگی سے لیں گے تو یقین جو اس کی منصیل ہے پیار محبت کی بہن تک بہ آسانی بہن سکیں گے برچ دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائے گا آپ کا عاقین سارہ دول تمام مددہ چاکہ باہر میں گرم رہتے ہوئے سات سٹیمبر سے مستقیم ہوگا تو احراجات میں کمی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے حاسدین سے محفوظ بھی رہ پائیں گے آپ کا زیلی آگم یورنیس تمام مددہ چوتھے گرم رجعت کے حالت میں رہتے ہوئے سات اور آٹھ سٹیمبر کو عطار سے تسلیس بنائے گا اس کے ساتھ ساتھ زہل عطار تسلیس بھی ہوگی جس کے وجہ سے آپ کے اندر نئے تجربات کرنے کا شوق ہے وہ پروان چڑھے گا بچینی ہوگی لاو والی بنوگا یہ کرلوں وہ کرلوں اور یقیناً آپ کے آئیڈیاز بھی بہت زیادہ مستحق ہوں گے سالڈ ہوں گے اچھے ہوں گے کہ دوسروں کو متاثر بھی کر سکیں گے اور اگر آپ یہ تجربات کرنے کی وجہ ہے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی طرف چلے جائیں گے تو یقیناً آپ کے کامیہ بیچ رہے ہیں اس میں کوئی شک کو شک نہیں ہوگا شک کو شبہ سے بالاتار ہوگی اور اپنے مسائل کا جو مسوط حل تلاش کر سکیں گے کی یقیناً اس کے بعد تو پھر سکون سکون اور چین بھی چین ہوگا برج ہوت پائسیس موجودہ ہوتاں تک عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارا مشتری تمام مذہر چاکہ نومے گھر میں رہتے ہو آپ کی نصیب یعوری کرسکے گے یعنی آپ کے مقدر جو ہیں ان میں کامیابی کا انصر بڑھ سکے گا غیب سے آپ کو مدد مل سکے گی خوش قسمتی کا دور شروع ہو سکے گا یہ سارے جو معاملات ہیں ان میں سب سے اہم چیز ہیں آپ کے بیرون ملک سفر کرنے میں چاہتے ہو یقیناً وہ بھی خواہش پوری ہو سکتی ہے اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آلٹرنیٹیو جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گا آپ کے زہلیہ کم نپچن تمام ماہ تالے میں ہی رہتے ہو رجعت کے حالت میں ہوگا جس کو جیسے نو اور دس سپٹمبر کو شمس سے مقابلہ کی حالت میں ہوگا اور یقیناً جب مقابلہ ہوتا ہے دو سٹار کا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا تو اس میں بلاوجہ کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لے سکتی ہیں اور اگر آلٹر ہی کچھ غلط فہمیاں جو لے ہیں تو ان میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ کو بہت زیادہ موتاعت رہ کر اپنے عملی معاملات جنم کو آکے بڑھانا ہوگا اس کے ساتھ ہی آج کا ہفتہ جو ہیں وہ اختیام قصیر ہوا عمر میں عوریسٹوں کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے علا دو واقعات کچھ نئے سٹار مومنٹس کے ذات اس وقت تک آپ پڑھتے رہیے وزر کرتے رہیے پیسٹوہوک ڈورٹ پی کے اللہ حافظ